میں محمد ابراہیم آپ کا مذہبان پروگرام مجھے یاد ہے ذرا ذرا سے ایشین ٹربیون ٹی وی کے لئے مخاطب ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر یہ کیا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جس کو ٹیسٹ کرکٹ میں اسٹیچو انڈیس سو باون میں ملا اور پاکستان کی ٹیم نے انیس سو اکتر میں جو انگلینڈ کا دورہ کیا اس میں لا زوال کارنامہ جام دیئے اور اس کارناموں کی وجہ سے یہ تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک مورال تھا سوس کھیلنا سوس کارز کا سلو بیٹنگ کا تھا لیکن انیس سو اکتر میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے بے گئی تو پاکستان کی ٹیم نے بے مثال مثالی کردار کیا پاکستان نے بہت عرصے بعد انگلینڈ خلاف چھے سو آٹرن بنائے غیر عباس نے دو سو چہتر بنائے ایچ بیو اسٹین ٹیس کی یادگار نہیں کھیلی اور پاکستان کی ٹیم نے جو لیڈز کے آخری ٹیس میں بہا مشکل آخری ویڈز میں پچیس رج سے جیتا جیتا ہے پاکستان کی ٹیم ہار گئی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کے جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں رواج یہ ہوا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم فاسٹ ہوئی پھر پاکستان کی ٹیم نے سلوک ابھی مڑ کے نہیں دیکھا پاکستان نے انیس سو بہتر تہتر کے دورے میں جو دورا آسٹریلیا تھا اس میں بے مثال کارن ادا کی اس میں پاکستان نے جنا کہ بیلگوڑ کے ٹیس میں پانس اوٹھا چھے پانس اوٹھاو نے بنائے پاچھے وکٹ پہ اور آسٹریلیا آسٹریلیا کے رن کا اچھا خاصہ پاکستان نے جواب دیا جو کہ پاکستان ٹیم ٹیس جو تھا وہ باون بیانوی رن سے ہار گیا اور اس کے بعد سیڈنی ٹیس جو ڈیسو بہتر میں بہتر تہتر میں وہ پاکستان کی ٹیم باون سے ہاری لگی پاکستان کی ٹیم میں ایک نئی چیز جو لے ہو گئی تھی انتخاب عالمی کا حضرت پاکستان کی ٹیم نے تیزی کے ساتھ کرکٹ کھیلے شروع پاکستان سلو نے کھیلتی تھی بولنگ میں بھی جو صرف راز نواز سلیم علتاپ اور یہ جو پورا گروپ تھا آسیم حسود یہ فاسٹ بولنگ کرتے تھے اور پاکستان کو بے مثال کر دی پاکستان کی ٹیم کا سلسلہ ہی چلتا رہا پھر پاکستان نو نیسو چھتے میں دوبارہ آسٹریلیا کے دورے پاکستان کی ٹیم ایک فاتحگر ٹیم جو پاکستان نے سیڈنی ٹیسٹ پی جی تھا اس میں عمران خان نے بارہ کھلار ایک آؤٹ کیا پاکستان نے بے مثال مشتاقہ میں لازوار کرتا ہے پاکستان کی ٹیم بہت اچھی کامیہ بھی ساتھ تیزی ساتھ چلتی رہی اور کافی کامیہ ہوئی پاکستان نے پھر انیس سو سیونٹی نائن کے ورلڈ میں شاندہ کار دی گیا تھا کی جو پہلا ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بات پاکستان نیس سو تیرہ سی کے ورلڈ کپ میں شاندہ کار دی گیا تھا کی انیس سو چھتہ سی سی ورلڈ کے پاکستان سی فائل میں آسٹریلیا سے آرہا وہ پاکستان انیس سو بیانوے کا ورلڈ کپ آسٹریلیا کے شہر میل بون میں پچھتیس مارچ انیس سو بیانوے کو جیتا پاکستان کی ٹیم کی بے مثال کار دی کی پاکستان چھانوے کے جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کارٹر فائنل میں آرہا پھر پاکستان انیس سو نینہ میں کے کارٹر فائنل تک پاکستان کی ٹیم پہنچا پاکستان کی ٹیم ایک عمران خان اس کے بعد جاوید میاداد پھر اس کے بعد مسیم اکرم پاکستان کی ٹیم پاکستان کے مقام بنا ہوا تھا اب ہم اپنی یاد داشت کو دیکھ دیں یاد ہے ذرا ذرا تو ہمارا پہنچتا ہے کہ جناب پاکستان کی ٹیم کا دورہ جو ہے وہ انیس سو دو ہزار دو میں نیوز لینڈ نے کیا اور وہ مہی میں اپریل مہی کا دورہ تھا اس میں نیوز لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اس پر اٹیک ہوا جب کہ نیوز لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پہلی مرتبہ دہشانگردی کاروائی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہوئی کرکٹ ٹیم میں وہ جناب بھئی دو ہزار آٹھ میں دو ہزار دو میں ہوئی اس میں جو ٹیم تھی نیوز لینڈ کی جو پی سی پر کارٹی ڈرم پٹی تو اس کے سامنے بس جو لے جاری ٹیم کو اس میں فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں سٹیٹ اوٹل میں دو آدمی کا دو آدمی کا وفات ہوئی دیوار تبا ہوئی اور اس کے نیوز لینڈ کی ٹیم نے وہ دورہ کینسل کر کے چلی گئی اور پاکستان پھر کرکٹ کا گیم آیا یعنی پاکستان ٹیم تو جاتی تھی نہیں کوئی ٹیم پاکستان نہیں آتی تھی اور اب اس طرح کرکٹ ٹرول بورڈ پرشان جو ٹوریزم پاکستان میں آیا اس کے برادے تھا خوب پڑا ٹیم میں پھیلتا گیا پھر ہم جناب بڑی مشکل سے سری لنکا کی ٹیم کو دو ہزار نو میں مناقل آئے سری لنکا کی ٹیم میں راضی سری لنکا کی ٹیم کو مضبوط کیا پاکستان نے سری لنکا کی ٹیم کو مضبوط کیا پاکستان نے سری لنکا کو گاؤنڈ فرام کیا اور اس سری لنکا میں گاؤنڈ یہ تھا کہ ٹیم کو ہمارے میں جان پیدا کرنی تھی اور پاکستان اس طرح سری لنکا نے ایک ورلڈ کپ کا بھی انیس سو چھہر میں بھی نقاط کیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تو بڑی مشکل سے ہم لوگ اس کو مناقل آئے کرکٹ کانٹرول بورڈ والا لائے اور پاکستان کی میڈیا نے تاؤن کیا لیکن تباق سے پھر وہ ایک بس میں حملہ لاہور شہر میں ہوا جس میں وہ بس سری لنکا کے پاکستان آٹھ کھلاڑی پاکستان کے تو کھلاڑی نہیں تھے لیکن بس میں سری لنکا کی ٹیم کھلاڑی تھے چھے کھلاڑی سری لنکا کے کھلاڑی زخمی ہوئے اس میں سارا آہ کافی کھلاڑی شدید زخمی ہوئے لیکن کچھ کھلاڑی بچ بھی گیا اور وہ انہوں نے اتنا خوف لیا کہ وہ بعد میں انہوں نے بین الاقوامی آئی سی سکر کے کرکٹ جو تھی آرگنازیشن اس نے پابندی لگا دی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ تقریباً کافی دھوڑے پاکستان کا جو ہوم گراؤنڈ تھا وہ ابو دوبائی تک منتقل ہو گیا دوبائی تک منتقل ہو گیا اور کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آیا کرتی تھی تو پاکستان ٹیم کو یہاں تک ایک پاکستانی کپتان تھے مصبا اولاق انہوں نے تو جو اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو بھی چھپن ٹیسٹ میچیز کھے لے وہ سب ابو دوبائی میں کھیلے کیونکہ ابو دوبائی پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ گراؤنڈ کلاتا تھا اور یہ پاکستان کے واحد کپتان تھے تاریخ میں اب مصبا اولاق جو بغیر پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہوئے وہ لوکل ٹیسٹ کرکٹر بنے پاکستان کی کپتانیوں نے پاکستان کی مگر جو سوائل جو زمین استعمال ہو وہ ابو دوبائی دوبائی اور شاجہ کی استعمال ہوئی اس سے سلے میں پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم کے اورگینا در اس میں شہریار اور یہ نجم سیٹی اور پاکستان کرکٹ کر سبحان اللہ سلطان آرہین لوگوں نے سلسل کوشش جارے کے کسی طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کوئی جو لوگ کھلا رہی ہیں جو پاکستان کھلیں اس سے سلے پچھل تھا ان کو کامیابی چیز سال کامیابی بھی کہ وہ جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی کے دفصیلوں نے دوبائی میں کپ کرا اور اس میں آخری جو فائنل میچ تھا وہ پاکستان کے شہر لاہر مہور اس میں جیم پیک گراؤن تھا تو جس میں بینول اقوامی کنیٹی تھی کچھ ستارے پاکستان کھیلنے آئے اس میں موجود اسری لنگا کے کپتان فریرہ بھی تھے اور یہ ایورسٹر ڈیس کے بھی کھلاری تھے تو ایک ایمیج اچھا گیا کہ پاکستان نے ٹیم میں کہ پاکستان کی سرزمین اس قابل ہوئی ہے کہ اب اس میں دہشتگردی ہونا سے ان کو سخت پی کے ساتھ کی فورسز نے بڑھ لیتی ہیں اور اپنوں امان کا معاملہ اب خویر و حفیث کہتا اچھا ہو گیا اسی طرح اب پاکستانی ٹیم نے اس کو سری لنگا سے بات کی مگر سری لنگا کی ٹیم کھلاری وہ پہلے تجربہ جو تھا جو ان کو مارچ دوہزار نو میں اس سے سخت خوف زدہ تھے اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کریں کیا پاکستان نے ٹیم میں چیز دو رکھے پاکستان نے پانچ ونڈے رکھے پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ فائی پسے پر سے جیتی پر پاکستان نے دو ونڈے ٹونٹی ٹونٹی بھی سری لنگا میں رکھے اور ایک بات میں جو ونڈے تھا جو پاکستانی ٹیم پاکستان نے ٹونٹی ٹونٹی اس میں ایک سو تین پہ سری لنگا کو آؤٹ کر کے پاکستان نے سات کھلاری آؤٹ اپو ٹونٹی ٹونٹی مجھے ابو دبائی مجھے دوسرا ابو میچ پاکستان نے پھر سری لنگا کو ایک سخت مقابلے میں جو سری لنگا نے ایک سو بھائی اور پاکستان کے آٹھ کھلاری بھی آؤٹ ہوگے تھے لیکن شادہ جو پاکستان کے گول کی پر جو آلہ ڈاؤنڈر کی جو انہوں نے آخری امر میں دو چھکے لگے وہ میچ سری لنگا کی خاص سے چھین لیا اور پاکستان نے دوسری سیریز ہی دو سپرچز کی اب پاکستان کو ٹیم کو ان ریٹن جو ہے وہ سی لنکا کو پاکستان آنا تھا ہس پہ مادا کا اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی ہی آہ 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 عظیم الشان چیز بن گئی اور بلی دنیا کی نظر پاکستان کی کرکٹ شہر لاہور میں ہوئی تھی یہ لاہور وہی شہر ہے جہاں پر پاکستانی ٹیم کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا تھا جہاں پر دیشت گردی کے نتیجے میں پاکستان کے ٹیم کے جو ہے وہ پاکستان کے ٹیم تو نہیں سلنکہ کے ٹیم کو چھے کھارے زخمی اور پاکستان کے جو پلس والے اس میں زخمی ہلاک ہوئے وہ تمہار جو جو پبلک وہاں پہ تھی وہ بھی آڈا دی اس میں ہلاک ہوئے ہوئے دنیا میں خوف اور آس جو بچا اس خوف اور آس کا جو انتہا تھا اس کا انجام تو جو کام پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اورگینازر نے پاکستانی ٹیم کے عوام نے پاکستان ٹیم کی فورسز نے مجموعی طور پر جو ہے وہ دہشت گردوں کو کل لاہور کے میدان میں شکش دی اور پاکستان کے ٹیم میں اجالا ہوا ہمیں سلام پیش کرتے ہیں مونو بیرا کو سمارا وکرم کو ری ریوہ کو جو کپتان ڈی سلوہ کو یہ پوری ایک ٹیم تھی جنہوں نے بھی امیسال کر دے گئے تھا کہ پاکستان ٹیم نے عالی کے ایک سو سیرن بنائے اس کے جواب سری لنکا کی ٹیم نے بھی ایک سو چمالی سمنا ہے کیا فائٹنگ کرکٹ تھی اور کیا اسپریڈ کرکٹ تھی یعنی میں سمجھتا ہوں اسی ہزار سے زیادہ گراؤنڈ لاہور کے کرکٹ اسٹیڈے میں موجود تھا اور پاکستانی کرکٹ ہو رہا اور دنیا جہان کے صحابی رینکرز اینکرز سب ہی موجود تھے اور پاکستان کے امام نے بے پسال بے مثال پارٹیسمن کیا اور پورا شہر استعمائی طور پر کرکٹ فو بیا ہو گیا تھا اور دوسری کوئی خبر نہیں تھی سوائے اس خبر کے پاکستان کی ٹیم میں تبدیل ہی آئی اور پاکستانی ٹیم میں تبدیل ہی آئی اب میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑے دیکھ وفقے کے لئے لے جاتا ہوں اپنے اسٹوڈیو اس کے بعد وفقے ہزی رونگے